وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَقَةً کیا حال آپ لوگوں کے الحمدللہ رب العالمين نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْاُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے کیا چیز باقی رہتی ہے ڈی این اے ہینڈ ریس کریں گے آپ لوگ ڈی این اے باقی رہتا ہے نا اس ڈی این اے سے پورا انسان وجود میں آ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمين تو آپ کا ڈی این اے ثابت کرتا ہے کہ عبدی خاتمہ نہیں اگرچہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی کا عبدی خاتمہ ہے تو اگر ہم اس تعریف کے تبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ویسے تو مکمل صورت میں پیدا ہوا لیکن تھوڑی سی زندگی گزار کر یعنی اس نے مکمل وجود پایا اس کی آنکھیں اس کے کان اس کا ذہن اور کتنا سوچنے سمجھنے والا انسان ہے اور کس قدر وہ زندگی میں ڈیسین کر سکتا ہے لیکن اتنی اہم مخلوق جو ہے وہ بس تھوڑی سے زندگی گزار کے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے کتنا منفی تصور ہے انسان جس کے اندر خواہشات ہیں انسان جس کے اندر ارادے ہیں انسان جو تمناہیں رکھتا ہے انسان جو زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمناوں اس کے ارادوں اس کی امیدوں کی نقشہ کشی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکوئر بنایا اور اس میں سے ایک خط کھینچا جو اس چوکٹے کے باہر نکلا جا رہا تھا کہ یہ انسان کی زندگی ہے اور اس کے اندر جو اس کی امیدیں اور تمناہیں ہیں وہ باہر نکل گئی ہیں موت کی حد سے بھی باہر تو آپ کی کوئی امید ایسی ہے جو موت سے باہر نکلنے والی ہے اس زندگی سے آگے کوئی ایسی امید ہے کوئی ایسی تمناہ ہے ہاں مومن کی تو تمناہیں ہیں ہی اگلے جہان میں امیدیں ہیں ہی اس کی اگلے جہان میں لیکن میں ان امیدوں کی بات کر رہی ہوں جو اس زندگی کے لیے امیدیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اپنے بارے میں اپنے سٹیٹس کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنی لائف میں کچھ کر گزرنے کے بارے میں اس نے جو کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے اس کے سارے خواب ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے کہ موت آ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے نا تو کیا انسان کو ناتمام زندگی دی گئی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے بس اس کے لیے اسے ایسا وقت دیا گیا جو اس کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا بات یہ کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے اگرچہ وہ اس زمین کی مٹی سے بنا ہے لیکن اللہ فاق نے اسے جنت میں آباد کیا تھا یہ آپ جانتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عویٰ کو جنت میں آباد کیا تھا حضرت آدم اور حضرت عویٰ کے ذہن میں زندگی کا جو نقشہ تھا وہ دنیا کی زندگی کا نہیں تھا وہ جنت کا نقشہ تھا آج آدم کے آدم علیہ السلام کے سارے بچوں کے ذہن میں وہی جنت ہے جس کو وہ اس زندگی میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں کیا ہر انسان کی خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے گھر کو جنت نشاہ بنا لے کیا ہر انسان اپنی اس زندگی میں ہی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بنا لینا چاہتا موت اس کو ہمیشہ تکلیف نہیں دیتی تو تکلیف دینے کا سبب کیا ہے کہ اس کی تمناہیں ہیں اس کی خواہشات ہیں وہ ان خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا تو اگر اس کی تمام تمناہیں اس کی ڈیزائرز اس کی ساری صلاحیتیں اس زندگی میں ہی ختم ہو جائیں اور اس کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہو نہ ہو تو ایسا نہیں لگتا کہ انسان کو ریزلٹ بیس زندگی نہیں دی گئی نعوذ باللہ نہ تمام زندگی دی گئی ہے تو اگر ہم اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کو جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب میں تصور دیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ سے سم نے خبر دی ہے اور سچی خبریں ہیں اور سچ یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے جہانم بھی موجود ہے جہان وہی نہیں ہے جہاں ہم بستے ہیں جہان اس سے باہر بھی ہے کہ آج کا انسان ایک نئے جہان کی تلاش میں نہیں ہے وہ زندگی کو کھوجنا چاہتا ہے مریخ میں نہیں فلا مقام پہ وہاں وہاں کس کس سیارے میں زندگی ممکن ہے یہ آدم کے ہر بچے کے ذہن پہ چھاپ لگی بھی ہے وہ زندگی کی کھوج میں ہے اور جب وہ وہی کے علم کو حاصل نہیں کرتا تو وہ کہیں نہ کہیں اور زندگی تلاش کرتا ہے اور آپ دیکھیں انسان کے سارے کام ایسے ہیں انسان کے سارے کام ایسے ہیں جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی صحت ملے جو لا زوال ہو آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے کوئی بھی نہیں ایسا ہے نا لیکن پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں پھر بیمار ہو جائیں تو کیا صرف کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تندرست ہو جاؤں یا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری قوتیں اسی طرح واپس مل جائیں اور ایسی قوت ملے جو زوال پزیر نہ ہو آپ اگر انسان کے ذہن کے اندر جھانک کر دیکھیں گے ہر انسان یہ چاہتا ہے میری قوتوں کو کبھی زوال نہ آئے انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے ان نعمتوں کو کبھی زوال نہ آئے یہ جنت کی چھاپ ہے جو اس کے ذہن پر جس کی وجہ سے وہ اس زندگی میں جنت کو تلاش کرنا چاہتا ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو فانی زندگی ہے اس میں وہ وہ تصورات وہ ڈیزائرز وہ تمنائیں وہ سب کچھ پورا نہیں ہو سکتا اور جب کوئی انسان آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا اس عقیدے کے نہ رکھنے کی وجہ سے موت اسے ڈپریشن میں لے جاتی ہے کیونکہ وہ موت کو سمجھ نہیں پاتا موت کے بعد کی زندگی کو وہ اپنے ذہن میں کوئی جگہ نہیں دے پاتا تو اس کو لگتا ہے کہ زندگی کا کچھ حاصل نہیں ہے شکر اُزاد کا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ زندگی آسن عمل اور آخرت اس کی جزا کے لئے ہے زندگی آسن عمل کے لئے ملی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا تو اسلام زندگی کا مصبت تصور پیش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی زندگی کا خاتمہ موت نہیں کر سکتی اگرچہ بظاہر وہ خاتمہ نظر آتا ہے موت کا مطلب ایک دوسرے دوسری زندگی کا آغاز ہے یہ شام زندگی ہے اختتام زندگی نہیں ہے کیا ہر آنے والا دن ہمیں اس کا سبق نہیں دیتا لیکن لوگ سبق نہیں لیتے کہ ہر دن جب سورج نکلتا ہے وہ دن ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے پھر ایک نیا دن آتا ہے ہر آنے والا دن ہمیں بتاتا ہے آنے والی زندگی ہے اور اس کے لئے جو دعا ہم سے کروائی گئی کتنی بڑی یاد دہانی ہے الحمد للہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا و الی نشور شکر اللہ تعالی کا جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہو نا ہر روز ہر روز کی یاد ہے اتنا زیادہ یاد کروایا اسے کہ یہ بات اب ہماری یادوں میں بس گئی ہے یہ چیز ہے جس کو ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت کہ اس زندگی کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ہے اس لحاظ سے اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں تو اللہ فاق نے ہمیں فانی تو بنایا ہے اس زندگی میں فانی وجود دیا ہے لیکن ہماری روح لا فانی ہے کی آپ جانتے ایک بار جو انسان وجود میں آجاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا دی اینے بھی بتاتا ہے لیکن دی اینے نہ بھی بتاتا تب بھی ہم رب کی بات پر یقین کرتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسولوں کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ انسان اپنی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا موت کے بعد اگلے جہان میں داخل ہو جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان کی موت آتی ہے تو اس کے پاس فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اگر وہ نیک روح ہو تو اس کے پاس فرشتے ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں جو خوشبوں میں بسا ہوا ہوتا لیجین میں لکھ لیا جاتا ہے آپ اس سارے سفر میں اگر دیکھیں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نام ریکرڈ ہوا اور دوسری طرف جب کسی بری روح کو لینے کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں تو ٹارٹ جیسا کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر سے انتہائی گندی بدبو آرہی ہوتی ہے اور اس وقت وہ سے موت کے وقت روح کو ڈانٹتے ہیں چھڑکتے ہیں اور اس وقت اگر آپ امیجن کریں نا اور اپنے بارے میں یہ تصور کریں کہ موت کے وقت آپ کو لینے کے لیے کون آئے گا اور یہ وقت اگر وہی وقت ہو تو آنے والا فرشتہ ریشم لے کے آرہی یا ٹارٹ خوشبوں میں بسا ہوا کپڑا ہے یا بدبودار کپڑا ہے تو جب آسمان تک ایسی بدرو کو پہنچا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے وہی سے اسے زمین کی طرف پٹک دیا جاتا ہے تب دیکھئے روح آسمان پہ جانا پھر اس کا زمین پہ آنا پھر مردے سے سوال جواب کا ہونا جب مردے سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے تیرا دین کیا ہے وہ جو اگلا جہان ہے اس کے بارے میں ہمیں شعور نہیں ہے اس وقت کا بیٹنا سوال سننا جواب دینا کیسی زندگی رکھتا ہوگا لیکن یہ حق ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اسلام کے مطابق انسان ایٹرنل بینگ ہے عبدی مخلوق ہے اور اس کا ایک لائف سپین ہے جو اس دنیا کی زندگی میں دو حصوں میں بانڈ دیا گیا نا اور دوسرا لائف سپین ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں ہوگا تو قبل اس موت یعنی اس دنیا کے زندگی کا لائف سپین اور بعد اس موت یعنی موت کے بعد کی زندگی تو یہ جو قبل اس موت انسان کی زندگی ہے نا یہ تیاری کی زندگی ہے اس زندگی کو اللہ رب العزت مستقبل میں ہمیشہ کے زندگی میں اسے وہی کچھ عطا کیا جائے جس کے لئے وہ اس زندگی میں محنت کر کے آئے تو یہ ہے زندگی یہ زندگی ہے جس کے لئے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تو موت سے پہلے کی جو زندگی ہے دراصل وہ تیاری کے لئے ہے یہ تیاری کا دور ہے یہ ایسا دور ہے جس میں ہر ایک کو اپنے لئے ضرور سوچنا ہے کیسا گھر چاہیے کیسے لباس چاہیے اور گھروں کے اندر کی وہ ضروریات جو ہم دنیا کے زندگی میں بھی پوری کرتے ہیں وہ ساری ضروریات کل بھی تو ہوں گی لیکن اس دنیا کے زندگی میں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے سب کچھ ہمارے لئے تیار کر دیا انتظام کر دیا آخرت کے زندگی میں ہم محنت کریں گے اور اللہ کی رحمت ہوگی پھر اس کے مطابق ہمیں مقام ملے گا الحمدلللہ رب العالمین تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی نتیجہ خیص ہے ریزلٹ بیسٹ ہے اس کا نتیجہ ورامت ہونے والا ہے حساب کتب ہوگا اللہ فاق نے اس کتب کی آغازی میں بتا دیا کہ وہ جو رب العالمین ہے جو الرحمن الرحیم ہے وسیر احمد والا نہائیت رحم والا وہ مالک یوم دین ہے وہ جزا کے دن کا مالک تو اس نے جزا دینی ہے جزا کا وہ دن آئے گا بدلے کا وہ دن دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ پاک نے زندگی کا جو نظام بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں بنایا اسی لئے رب العزت نے سوال کیا ہے عالم یہ جہان دوبارہ نہیں آنا ایٹ ڈرنک اینڈ بی ماری ٹومارو وی میں ڈھائے کھالو پیلو جیلو کل مر جانا ہے یعنی ختم ہو جانا ہے پھر کوئی جہان نہیں آنا جب کبھی آپ یہ سوچیں گے کہ زندگی کے بعد دوبارہ زندگی نہیں آنی دوبارہ زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو یہ زندگی میں بیکار کام کریں گے اور اگر یہ سوچیں گے کہ اگلا جہان آنا ہے وہاں ہمارے عمال کا حساب کتاب ہونا ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو پھر آپ اس دنیا میں بے مقصد وقت ضائع نہیں کرتے وقت ضائع کرنے سے وہ بچتا ہے وقت کے خسارے سے وہ بچتا اس کو جان لینا چاہیے اس کے عقیدہ آخرت میں خرابی ہے جس کو اس زندگی میں کسی کام کرنے کا شوق نہ ہو بیکار زندگی گزارتا ہے سویا رہتا ہے جس کو اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کا کوئی ذوق نہیں ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کو حساب کتاب پر اٹھائیں گے تو زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیونکہ اللہ فاق نے نفع اٹھانے کے لیے زندگی دی ہے نا اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آخرت کے سفر کو یاد رکھنا آخرت کے سفر کو سمجھنا اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اللہ فاق ہمیں اس کی توفیق عطا کرتے تو اس زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں کامیاب کر دیں تو کامیاب ہونے والے کون سے کام ہے جو اس زندگی میں کر نے کو بتائے گا آپ لوگوں میں سے کامیاب کرنے والے کون سے کام ہے جی بتائیے اللہ کا ذکر اور آخرت کی یاد جی ایمان عمل صالح تواصف بالحق اور تواصف بسبر عمل صالح میں سب کچھ آ جاتا ہے تمام نیک کام جی تو کیا وہ عمل صالح نہیں عمل صالح میں تمام نیک کام آ جاتے ہیں عبادات بھی اخلاق بھی دل کی عبادات بھی کیا آپ جانتے ہیں دل کی عبادات ہوتی ہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ دل کی عبادت کرتے ہیں سچ بتائیے گا ہر روز دل کی عبادات کون کون کرتا دل کی عبادات بارہ ہیں بارہ بڑے بڑے کام ہیں جن میں سے پہلا کام اخلاص ہے جو ہر لمحے کی عبادت دوسرا کام توقل ہے اللہ تعالی پر اعتماد تیسرا کام اللہ سے محبت ہے چوتھا کام اللہ تعالی کا خوف ہے پانچ ماں کام اللہ تعالی سے امید باندھنا ہے جو نا امید ہوتا ہے وہ دل کی عبادت نہیں کرتا پھر اس کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہے جس کا امید کا رشتہ ٹوٹتا ہے اس کا نماز کا تعلق بھی خراب ہوتا دل خرابی آجاتی چھٹی عبادت جو ہے شکر ہے پھر صبر ہے پھر دل کی عبادت میں ورہ ہے ورہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے خوف سے اور اللہ تعالی نے جو حلال و حرام بتائے ہیں اس کا پورا احتمام رکھنا تقوی اور ورہ پھر تفکر ہے پھر محاسبہ ہے یہ دل کی عبادت ہیں آپ جب تک دل کی عبادت کو نہیں سمجھیں گے تو دل کی عبادت بھی نہیں کریں گے ان عبادت کو ضرور سیکھنا ہے انشاءاللہ اسی طرح سے ہر عمل سول مسلمان کا مسلمان بھائی کو مسکورا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے اسی طرح سے حرام سے اشتناب ہے جیسے روزی میں حرام سے اشتناب ہے ایسے تعلقات میں بھی حرام سے اشتناب ہے دیکھیں آواز آپ کی ہے لیکن اگر وہ آواز جہنم کے لئے نکلی نکلتی ہے نا جیسے عورت جب کسی مرد سے بہت شیری کلامی تو اس سے مرد کا دل متاثر ہوتا ہے تو مرد کا دل متاثر کرنے والی عورت کی انٹینشن نیک نہیں ہو سکتی بھلے سے وہ جتنا بھی چاہے ایک قدرتی آواز اور ایک لگاوٹ والی بناوٹ والی آواز ہے تو جو اللہ کے خوف سے ایک نورمل آواز میں باتشیت کرتا ہے سادگی کے ساتھ جیسے عام گفتگو ہوتی ہے تو عام گفتگو میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ گفتگو ہو بسارت ہو یا سماعت یا دل کا معاملہ ہو کوئی معاملہ بھی عملے سالے سے باہر گیا تو وہ جہنم کا معاملہ ہو گیا اور نیک عمال روکا ہے اس سے رک جانا اگر کوئی انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور ساتھ برے کام بھی جاری رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کے عامال کو قبولیت نہیں ملتی کیونکہ وہ ایک وقت میں دو دو کام جاری رکھتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی پوری طرح سے خالی ہو جاتی برائی سے جو انسان نیکی کا سفر کرتا ہے اور اس سے برائیاں چھوٹ رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہا ہے سٹرگل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا لیکن اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی میں پورا داخلہ چاہیے جیسا اس پورے داخلے کے لیے ہر لمحے اپنی سماتوں کی بسارتوں کی اپنی گفتگو کی اپنے دل میں رکھنے والی بات کی اپنے تعلقات کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ اور اس کے لیے دل کی عبادت بہت ضروری ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں جانتے ہیں کیسے ایسے بگڑے ہوئے کام کرتے ہیں یہ دل بگڑ جاتا ہے نا تو بہت برے برے کام کرتا ہے اور اگر دل کا سانچا ٹیڑا ہو جائے نا تو نیک عمل ظاہر میں بھی برخرا نہیں رہتے دس بڑے بڑے کام ایسے ہیں جو دل کے کام ہیں لیکن جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی بگڑ جاتی یہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام کون سے ہیں یہ مفسدات القلوب ہیں جن میں ایش ایش پرستی سب سے محبت محبت کرے کچھ لوگ ہیں جو عشق کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حبے جہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی اقتدار کی محبت میں اقتدار کی محبت انسان کو دیوانہ نہیں کر دیتی وہ وہ کسی کے معاملے کو کبھی سیدھا تسلیم کرتا ہے وہ برملہ بھی اور تنہائی میں بھی ہر وقت ایک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے بگاڑ اور ظاہری بگاڑ دونوں کے درمیان گہرا لنک ہے اگر دل کے اندر خواہشات پروان چڑھتی ہے تو ظاہر میں بھی انسان اسی کے لئے اپٹ کرتا ہے اسی کے پیچھے بھاگتا ہے انسان کی نظر بھی اسی طرف جاتی ہے اس کے کان بھی ادھر ہی لگتے ہیں اس کا دل بھی اس کو سوچتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی اس کے لئے لگتا ہے اس کا وقت بھی اس کے لئے لگتا ایسا نہیں ہوتا ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنے والا انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے نا اسی طرح سے زندگی میں جو انسان صالح عمال کرتا ہے نیک عمال نیک عمال کرنے کیا سبب کیا ہوتا ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس جو جزا سزا کو حق مانتا ہے کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو نہیں مانتا کیا کام کرتا ہے جو روز جزا کو نہیں مانتا جی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں یہ سوال ہے جو روز جزا کو نہیں مانتا وہ کیا کام کرتا ہے جی نماز میں غفلت نماز سے روکتا ہے جی اور کیا کام کرتا ہے آپ دلیل سے بات کیا کریں وہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ ساری ایک لمبے لسٹ آجائے جی جو جزا کے دن کو نہیں مانتا وہ بنیادی کیا کام کرتا ہے جس کا تذکرہ ہمیں سورہ ماؤن میں بھی ملتا ہے جی جی پیچھے بتائیے گا جی یتیموں کو دھگے دیتا نا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اور اپنی نماز سے غافل ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتا حریص ہوتا ہے تو جزا کے دن کو جھٹلانے والے کے عمل سے اسے پہچانا جا سکتا ہے بھلے سے وہ زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے زبان سے اقرار کرنے والے کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے وہ بتاتا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے حالت کر رہا کوئی ایسا ہے جو کسی یتیم کو تعلیم دل بھارا ہو کوئی ایسا ہے جو کسی یتیم کو خود پڑھا رہا ہو جی آپ پڑھا رہے ہیں الحمدلللہ جی کوئی ایسا ہے کہ جو یعنی اس سے کوئی کچھ بھی مانگ لے اسے دینے میار نہ ہوتی ہو یا کہیں جھجک جاتے ہیں آپ اپنے دل سے ضرور سوال کریں میں نے یہ بات اس لئے آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ اللہ رب نے رکھ اس بارے میں اپنا جائزہ ضرور لیں جزا سزا کے یقین کو ضرور چیک کریں اور کل آپ بتائیے گا اس کے لسٹ بنائیں اور رائٹ کریں یا اس کی پرسنٹیج لگائیں کہ آخرت کے دن پر جزا سزا پر یقین کیسا قرآن حکیم کی روشنی میں جائزہ لیں گے نا انشاء اللہ تو زندگی کا یہ دور تیاری کا دور ہے تو موت کے بعد جو زندگی سامنے آئے گی اس میں انسان عمل نہیں کر پائے گا صرف اسے عمل کا انجام پانا ہوگا ہر موت کا واقعہ دراصل ایک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے آج کر لو کل عمل کے لئے نہیں ہے کل کے دن عمل نہیں کر پاؤ گے زندگی ختم ہو جائے گی سبحانک اللہ و بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نست تغفرك ونتوب إلي السلام وليکم ورحمة اللہ وبرکاتہ